اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ علیہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا والنبینا والشفیع علم الذبینا بالقاسم الحمد اہل بیتهم طیبین والطاہرین المعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابہ اللہین وہاں اصدق القائلین شرع لکم من الدین ما وسبہ نور حند وَالَّذِي يَعْحَيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَسَّيْنَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى اَنْقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتْفَضْلَكُ فِيهِ سَلْوَاتِ بِجَوْا سخت مشکل ہے کہ مجلس ہے اس میں تمام باتیں کیسا آکے سامنے پیش کر دی جائیں جبکہ مجلس ماجتا ہوں جو موضوع میں نے افتیار کیا اس کے لیے ایک اور اشرا درکان ہے جس میں تمام باتیں جو غلط قیمیاں پھیلائی دیتی ہیں اور عبداللہ ابن سبا نام بھائی ایک فرضی شخصیت ہے اس کو صحیف ابن عمر نام کے ایک شخص تھا کہ اس کو کہا اس کے پیچھے بھی تاریخ موقع نہیں ہے کہ اس تاریخ میں آپ کے سامن بیان کر سکتا کیونکہ اس نے کیوں گڑھا اور کن کے کہنے سے وہ گڑھا گیا اور اس کے پیچھے پورا کیا سادش تھی اور کیا تحریک تھی موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جاتا پوری تحریک تھی اس کے پیچھے شیعت کے خلاف اور مولا کائنات علی ابن سبا اہل بیت علیہ وسلم کے خلاف پوری تحریک کے ذریعے سے عبداللہ ابن سبا جو ہے اس کو گڑھا گیا اور اس کے پیچھے وہ بہت زیادہ ان کے مقاسد تھے تو وہ عبداللہ ابن سبا کوئی گڑھا آج بھی ایک آجاتا ہے کہ یہ سبائی محب ہے کیونکہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور وہ نقلی مسلمان بنا اور اس نے مسلمانوں میں افتراب قیدہ کیا اور شیعہ فرقہ جو ہے وہ اسی سے منصوب ہے تو یاد رکھئے کہ اگر ہم عبداللہ ابن سبا سے منصوب ہوتے تو اس پر لعنت رکھ رہے ہیں وہ اپنے محسس پر بنیان گدار پر کوئی لعنت سے ہی کھتا ہے ہمارے عیمہ معصومین نے بھی اس پر لعنت کی ہے اب جلدہ اپنے سبا اور ہماری طرف سے بھی اس پر لعنت ہے لیکن یہ کہ کچھ کیونکہ کتابوں میں آگیا تذکرہ اس کیا شیعہ میں اس سے فائدہ اٹھا جائے اس پر بھی اللہ میں مرتضی آسکری اہتی مشہور شخص یہ دن کا بھی ایک پانچ سی سال پر انتقال ہوا ہے انہی نے دو جلدوں میں عبداللہ ابن سبا پر کتاب لکھی اور اس پر پوری تحقیق کے بعد انہیں ثابت کیا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا اور جو کل پی گیا کہا گیا وہ گڑھا گیا شیعہوں کو بدنام کرنے کے لیے اہل بہت کی طرف سے دنیا کو ہٹانے کے لیے مولا کائنات کی طرف سے دنیا کو ہٹانے کے لیے یہ تصوری ایک افسانوی شخصیت پر پیش کر دیا ہے جائز کا نام عبداللہ سبا اور کنٹرڈکشن بہت ہے میں نے آپ کے سامنے بھی کیا کہ اس کے عقایت پیش کی جاتے ہیں ان میں بھی کنٹرڈکشن ہے اور جو اس کے لیے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان میں بھی کنٹرڈکشن ہے تضاد ہے عقایت کے لیے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کے عقایت پیش کی جاتے ہیں وہ دوسرے سے تکیہتے ہیں کبھی تو یہ کہا گیا کہ حضرت رہی کے خدا مانتا تھا کبھی یہ کہا گیا کہ پہلے ہی سب سے پہلے اس نے نظریہ پیش کیا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے اور علی رسول اللہ کے وسیع اور جب خدا ہے تو وسیع کیسے اور دونوں عقیدے ایک کے بعد پیش کیے جائے اور کہا تیسرا عقیدہ اس نے مصوب کیا گیا کہ اسی نے کہا کہ یہی علی ہے جو مہنی بن کر آئیں گے اس کے بعد دنیا کوئی داتیں بھر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی ہیں وسیع بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں تو بلکل کٹا ڈکٹی چیزیں ہیں بلکل مزدہ چیزیں ہیں اسی طرح سے شیعہ کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں شیعہ کتابوں میں کچھ حدیثیں آئی ہیں جس کی ایسا سے فائدہ اٹھائی جاتا ہے کہ آپ کی کتابیں بھی تو دیکھ رہی ہیں اس کے بعد تو اس پر بھی دو جملے کر دوں وہ جملے یہ ہیں کہ آپ دیکھیں اگرچہ جو ہماری کتب عربان ہے ان میں کوئی حدیث عبداللہ 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 عبد ہی انتبار نہیں سمجھا تب ہی اپنی کتابوں میں اسے جہنے دے کچھ کتابوں میں ہیں نام مگر وہاں وہی کنٹرہ ڈکٹری حدیثیں ہاتھ ہیں کچھ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ اس نے خدا کہا اور ہماری چوتھے امام نوز پلانت کی پانچوے امام نوز پر لانت کی چھٹے امام نوز پر لانت کی یہ حدیثیں موجود ہیں کہ چھٹے امام نے پانچوے امام نے چوتھے امام نے اس کے پر لانت کی عبداللہ عبداللہ صفحہ تو یہ کہا جاتا کہ اگر موجود نہیں تھا تو پھر یہ یہ لانت کیسے کر رہا ہے نہیں میں نے حرث کیا کہ جو سب سے مہتبر کتابیں ہیں ان میں یہ حدیثیں نہیں ہیں سمجھو رہے تو اس کرنا ہوں جاہتا ہوں کہ تحقیقی بات پہنچے ہمارے بچوں جوانوں تک کہ جو ہماری مہتبر طریق کتابیں سمجھ جاتی ہیں ان میں وہ حدیثیں نہیں ہیں اور کتابوں مل جاتی ہیں حدیثیں مگر اس پر بھی کرٹا ڈکھتی آگئی متعداد آئے ایک طرف تو حدیث ملتی ہے کہ وہ جو کہتا طریقہ خدا کہتا تھا لہذا میں معصوم اندرس پر لانت کی اور دوسری طرح یہ حدیث ملتی یہ بھی حدیث ہے انہی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات قرود پڑھ رہے تھے دعا مانگ رہے تھے آسمان کے طرف ہاتھ کر کے آسمان کے طرف ہاتھ کر کے وہ دعا مانگ رہے تھے دعا ل�ے ہیں یہ ثوات پڑھا مانگر ہیں تو عبداللہ عنی کی بھی حدیث موجود ہے عبداللہ عنی سبح میں مولا حالی پر اعتراض کیا بندہ خدا پر اعتراض کر رہا ہے یہ بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ عنی سبح میں انہی کتابوں میں موجود ہے اس کے وہ موجود ہیں انہی کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ مولا علی آسمان کے طرف ہاتھ بھی ح даль کر دعا مانگ رہے تھے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے تو اس نے اعتراض کیا کہ اے علی جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پیری آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کیوں دعا مانگ رہے ہیں جب اللہ ہر طرف موجود ہے کس سے کہہ رہے ہیں علی سے اے علی جب اللہ ہر طرف موجود ہے اور ہر سمت میں اللہ ہے تو آپ آسمان کی طرف کیا ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اگر اللہ مانتا ہوتا تو مولا علی سے جملے نہ ہوتے کہ علی آسمان کی طرف آپ اللہ سے دعا کو مانگ رہے ہیں یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ اللہ سے دعا کو مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے تو مولا علی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کیونکہ آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ ہمارا رزق آسمانوں میں ہے نعمتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے فرشتہ آسمان سے آتے ہیں قرآن آسمان سے نازل ہوتا لہذا آپ اسی لئے آسمان ہی کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یہ مولا نے جواب دیا تو ایک طرف یہ ہے کہ خدا مان رہا ہے دوسری طرف مولا پہ اعتراض کر رہا ہے کہ جب اللہ ہر طرف ہے تو آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ اس کو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ جب آپ خود اللہ ہیں تو آپ دعا کس سے مانگ رہے ہیں تو شریعت کو بدنام کرنے کے لئے لوگوں کو دور ہٹا لے کے لئے کیونکہ یہ ہے مذہبِ اہلِ بیر شریعت کیا ہے یہ ہے آلِ رسول کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے خانوادِ رسالت کے تعلیمات ان سے زیادہ آتھنٹی کوئی مذہب ہوئی نہیں سکتا اس سے زیادہ موتبر کوئی طریقہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول کے خاندان والوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یہ رسول اللہ کی اولاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یہ ان کی آل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے لہذا سب سے موتبر چیز بھئی ہوتی ہے جو اولادوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے لہذا یہ ہے یہ شریعت نہیں ہے یہ ہے مذہبِ اہلِ بیر یہ ہے تعلیماتِ اہلِ بیر لہذا اس کی طرف سے ذہن ہٹانے کے لئے کہ دنیا فوراں جو ہے وہ کھچ کھچ کرانے لگے گی کہ یہ تو آلِ رسول بتا رہے ہیں یہ تو اہلِ بیت بتا رہے ہیں یہ تو رسول کے خاندان والے بتا رہے ہیں اس سے زیادہ اور موتبر کیا بات ہوگی لہذا اس کی طرف سے ذہنوں کو ہٹانے کے لئے افسانہ گڑھا گیا عبداللہ ابن سبا کا ایک سلوات بھیجے یہاں میں نے تفصیل نہیں ارز کی اخباریت کیلئے کیونکہ میں جمعہ کے خدموں میں مسلح سلح چھ مہینے سے یہ بہت موضوع ہے اس لیے یہاں تفصیل نہیں ارز کی لیکن پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے ظاہر کی جمعہ میں جمعہ میں مجمعہ نہیں ہوتا جہاں ماشاءاللہ یہاں جتنا مجمعہ ہے لہذا آپ بہت سے لوگوں تک ہو سکتا ہے بات نہ پہنچی ہو لہذا صرف دو منٹ دو منٹ کہا گیا ہے بھی حقیقت کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اخباری گزریں خود جناب افرام آپ دلدار افرام جید کا امام بڑا ہے اس وقت ہندوستان میں اخباریت تھی لہذا ان کا جھکاں بھی اخباریت کی طرف تھا اور جب وہ تشریف لے گئے عراق اور آقا ہے آیت اللہ علماء وحید بہبانی ان کے درخت میں شریک ہوئے اس کے بعد پھر انہی نے اصولی مسئلک اختیار کیا اور بڑے بڑے علماء جتنے تھے سب اخباری تھے وہ زمانے میں مہدی بحر الرلوم وہ بھی اخباری تھے اسی طرح سے کاشوالغیتہ اخباری بہت بڑے عالم اخباری تھے وہ اسی طرح سے اور بہت سو علماء جو ہیں وہ اخباری تھے لیکن آیت اللہ علماء وحید بہبانی کے دروس کے بعد وہ سب نے اپنا وہ مسئلک چھوڑ کر پھر انہی نے سب اسیلی ہو بنا ان کی سمجھ میں آیا کہ ہاں بھئی اخباری ہے جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے اور آج دیکھئے جس طرح سے وہاوی کہتے ہیں میں جلدی سے بچوں کے ریپیش کر دوں جس طرح سے وہاوی کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بیدت ہے ہر نئی چیز بیدت ہے یہاں تک ایک زمانے میں فتوہ آیا تھا کہ لاؤڈی سپیکر پہ آزان دینا بیدت کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں لاؤڈی سپیکر نہیں تھا سائیکل پر چلنا بیدت کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی یہاں تک کہ قرآن مجید کا اینک کے ذریعے پڑھنا بیدت کیونکہ زمانے رسالت میں اینک نہیں تھی تو وہ ایک ان کیا کیا ہے فلسفہ بیدت کا ہے توجہ چاہوں گا ماں فلسفہ بیدت کا اور اخباریوں نے کیا فلسفہ پیش کیا ہے وہ ہے احتیاط یہاں ہے فلسفہ احتیاط ماں بیدت ہے یہاں فلسفہ احتیاط ہے سن لی دیں سن لی دیں فلسفہ احتیاط ہے احتیاط کیا کہ جس چیز کا بھی تذکرہ ہمیں حدیث میں نہیں ملے جس چیز کا بھی تذکرہ ہمیں حدیث میں نہیں ملے ایمہ معصومیت کے حدیثوں میں جس چیز کا بھی تذکرہ ہمیں نہیں ملے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہاں پر احتیاط احتیاط کرنا واجب ہے اخباری کیا کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا واجب ہے اگر کسی حدیث میں کسی معصوم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا نہ جائز بتایا نہ ناظر پوری توجہ نہ جائز کہا نہ ناجائز کہا تو اب ہم کو کیوں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ یہ جائز ہے یا ناجائز لہذا اب یہاں پر احتیاط واجب ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اسی میں نے جمعی خود میں مرد کیا تھا کہ دو سو سال پہلے تیس سال پہلے تو اخبار یہ تھوڑی چل سکتی تھی مگر آج کے زمانے میں اگر کوئی واقعی اخباری ہے تو ایک قدم نہیں چل سکتا ہو اگر صحیح معنی میں اخباری ہے تو ایک قدم نہیں چل سکتا پھر وہ ہوای جہاز پہ سفر نہیں کر سکتا پھر وہ امریکہ نہیں جا سکتا پھر وہ یورپ نہیں جا سکتا پھر وہ خلیج کے ملک نہیں جا سکتا کیونکہ کسی بھی حدیث میں ہوای جہاز کا تذکرہ نہیں ہے لہٰذا احتیاط واجب ہے یہی فرض سکتا ہے ان کا یہ نقلی اخباری تو بمپروں سے کہتے ہیں کہ خود نہیں معلوم کہ اخباریت ہے کیا ان کو خود خبر نہیں کہ اخباریت کیا ہے احتیاط واجب ہے ان کیا اگر جس چیز کا تذکرہ حدیث پر نہ ہو معصوم کی طرف سے یہ نہیں کہا کہ ناجائز کہا ناجائز نہ ناجائز کوئی تذکرہ ہی نہ ہو تو وہاں پہ احتیاط واجب ہے ٹریل پہ ہی نہیں بیٹھ سکتے احتیاط واجب ہے بیٹھنا ہو تو اوٹ پر جاؤ بیٹھنا ہے تو اوٹ کو اوپر جانا ہوگا گھوڑے کو اوپر جانا ہوگا پیدل جانا ہوگا کیونکہ زمانے رسالت میں ٹریل نہیں تھی نہ ایمہ کے زمانے پہ تھی ناجائز نہ ناجائز ناجائز نہیں نکل سکتے جو گھر اپنے اتنے خوصورت بنا رہے ہو نہیں بنا سکتے سیمنٹڈ نہیں ہونا چاہیے وہی خجور کی چھتوں نہیں نکل سکتے استعمال نہیں کر سکتے اور سن لو اخبار کے چھوڑو ورنہ فاقے کرنا پڑیں گے زمانے رسالت میں ڈالر بھی نہیں تھے زمانے رسالت میں یہ روپیہ بھی نہیں تھا لہذا ان کا استعمال بھی حرام ہے ان کا استعمال بھی ناجائز ہے زمانے رسالت میں ڈامر کی سڑکیں نہیں تھیں لہذا آپ گھر سے نکلنا کیونکہ جیسے ڈامر کی سڑک پر پہل رکھا اس وقت تم سب کے سب مخالف اہل بیت ہو جاؤ گے کیونکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ڈامر کی سڑک پر چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے تو ہر چیز حرام و ناجائز ہو جائے گی لہذا اخباریت دو سو سال پہلے جو چل سکتی تھی مگر اب نہیں چل سکتی ہے اخباریت لہذا ان کو خود نہیں محلوک کے اخباری ہے کیا اور اخباریت کہتے کس کو ہیں کسی بھی میں نے ارز کیا تھا کہ پہلے دبانے وہ علماء تھے اس کے بعد وہ علماء نہیں ہے اقیدہ چھوڑی اب اخباریت کہ صرف ایک اقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کیا تقلید نہیں ہوتی تقلید نہیں ہوتی یہ اشتحاد کے خلاف ہیں لہذا اب صرف اسی کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے کیوں کہ تقلید نہیں ہوتی اور ہم بھی تقلید نہیں کرتے ہیں لہذا ہمیں ہیں اخباری تو خالی تقلید کا مسئلہ نہیں ہے وہاں تمام مسائل موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے اخباری علماء جنہیں نے سب چیزیں تبلیغ کی تھی لہذا اگر آج اخباریت چلنا چاہتے ہیں تو یہ قدم بھی آگے نہیں چل سکتی سلوات بھیدے بر محمد تو یہ ہے مختصر تعارف اخباریت ان کو خود نہیں معلوم کہ بڑے علماء ہیں اخباری کس کو نہیں معلوم لیکن نہیں کہ اس زمانے میں تھے اب پہلے علماء اخباری تھے اب جو ہلا ہے اس علماء بھیدے بردہ ہو اسی طرح سے وہاں بھی یہ جو ہے وہ توہین ہے رسالت کی توہین کہا جاتا کہ یہ رسول کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں دیکھئے توہین رسالت کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے ہمارا اخیدہ کے رسول اللہ کی تخلیق نور سے ہوئی کون کہتا ہے کہ مٹی ہے یوں مٹی تھے اور مٹی میں مل گئے اور ختم ہو گئے آج تم اس کو سران خوبہ بٹھا رہے ہو جو توہین رسالت کا مرتقب ہے جو توہین رسالت کا مرتقب اس کو سران خوبہ بٹھا رہے ہو تم کہا بہت بڑا علامہ ہے یہ یہ بہت بڑا مبلغ قرآن ہے یہ بہت بڑا مبلغ اسلام ہے جس کی نگاہوں میں رسول کی عظمت نہ ہو وہ کیسا مبلغ اسلام جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہو وہ کیسا مبلغ اسلام آج جب یزید کا کیریکٹر دنیا کے سامنے آتا ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رضی اللہ وہ رضی اللہ تھا تو سارے رضی اللہ بدنام ہو جاتے ہیں ایک سلوات بھی دے ملغ داوات تو یہ شخص وہ ہے یہ شخص وہ جو رسول کی بھی توہین کر رہا ہے اور اصحاب کی بھی توہین کر رہا ہے رسول اللہ کی توہین بھی اصحاب کی توہین کیونکہ یزید کو رضی اللہ کہہ دینا یہ اصحاب کی توہین ہے یہ اصحاب کی توہین ہے دنیا یہ سمجھے گی کہ سب یزید ہی ایسے تھے ایک سلوات بھی دے ملغ داوات جو دیانا شکریہ کہہ رہا ہے کہ کہ مردہ ہوگئے معذر اللہ مٹی ہوگئے خاک میں مل گئے جیسے مٹی سے دعائیں مانگ رہے ہیں تم جو مر چکے اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں اگر رسول اللہ مر گئے معذر اللہ معذر اللہ اگر رسول اللہ مر چکے ہیں تو اپنے کلمے کو بھی بدلو اپنی ازانوں کو بھی بدلو اگر عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ معذر اللہ معذر اللہ مر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں مٹ چکے ہیں تو ازانیں بھی بدلو کلمہ بھی بدلو کلمہ بھی کیا گواہی دیتے ہو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کا رسول ہے ارے ازان میں کیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ گواہی پانچ وقت گواہی کہ محمد اللہ کا رسول ہے کہ جس طرح سے اللہ ہمارا اللہ ہے معبود ہے اسی طرح سے محمد اللہ کے رسول ہے رسول ہے رسول تھے نہیں رسول ہے اگر آپ نے کوئی صحیح عقیدہ رکھنا ہے تو آزان میں ہو گئے رسول تھے لیکن عجیب منافقت ہے عجیب منافقت ہے آزان میں کہتے ہو کہ رسول زندہ ہے اور جب ہم وسیلہ بناتے ہیں کہتے ہو مردہ ہے اگر صحیح عقیدہ لینا ہے تو دامن اہل بیعت سے وابستہ ہونا پڑے گا اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ عظمت رسالت کیا ہے تو جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان سے پوچھو جو دل کے ٹکڑے ہیں ان سے پوچھو جو سیرت کا جز ہے ان سے پوچھو وہ بتائیں گے کہ عظمت رسالت کیا ہے وہ بتائیں گے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا شرف کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو آل رسول سے سمجھنا ہوگا صلوات بر محمد اللہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید بھی اگر غور سے پڑھ لیا ہوتا تو عظمت کا اندازہ ہو جاتا عظمت کا اندازہ ہو جاتا کسی موقع میں نے ارز کیا تھا یہاں پا بھی بس ہلکے دو جملے جو میں نے کئی سال پہلے ارز کیا تھا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی کسی عیب دار چیز کی قسم نہیں کھاتا کسی عیب دار چیز کی کوئی قسم نہیں کھاتا ہے نہ کسی عیب دار چیز کی کوئی تعریف کرتا ہے کیونکہ اگر کسی عیب دار چیز کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف مضمت پر تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر کسی عیب دار چیز کی قسم کھائی جائے تو وہ قسم قابل قبول نہیں ہوگی فرض کیجئے خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی کے ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور ایک آنکھ موجود ہے تو ہم کہیں اس سے کہ آپ کی کانی آنکھ کی قسم تو وہ لاتھی لے کر دھوڑا دے گا وہ کہے گا میرا مزاق اڑا رہے ہو اور کسی کی ٹانگر ٹوٹ گئی ہے تو میں کہوں کیا کہنا آپ کی لگلی ٹانگ کیا کہنا سبحان اللہ تو کیا خوش ہوگا وہ کہے گا میرا مزاق اڑا رہے ہو میرا مزاق اڑا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نہ عیفدار چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نہ اس کی تعریف کی جاتی ہے اب دیکھو قرآن مجید میں کس طرح سے رسول کی تعریف ہو رہی ہے جس میں رسالت کی تعریف ہو رہی ہے وَالزُّحَا کہہ کر چہرے کی تعریف کی وَاللیلِ اِزَا سَجَا کہہ کر وَاللیلِ اِزَا سَجَا کہہ کر رسول کی ذلفوں کی تعریف ہو رہی ہے نَدَا تَقَلْبَ وَجْهَ قَفْلِ السَّمَا یہ رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ دا چہرہ آسمان کی طرح اٹھا رہے ہیں انقریب ہم آپ کا روح ادھر پھیڑ دیں گے جس طرح آپ کی مرضی ہے اس کا مطلب ہے کہ چاہنے والے کی نگاہ محبوب کے چہرے پر جمیری ہے کبھی اُز وَائِا کہہ کر کانوں کی تعریف ہی گئی کبھی اِلَانُ وَمَا زَاغَ الْبَصَرْ وَمَتَغَا اے رسول آپ کی نگاہ نہ بھٹکی نہ گمراہ ہوئی تو رسول کی نگاہوں کی تعریف کی جاری ہے وَمَا يَتْقُعْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو تو رسول کے دہل کی تعریف ہو رہی ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَوْا بِلِسَانِج ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے لیے آسان کر دیا رسول کی زبان کی تعریف ہو رہی ہے ارے آپ کی زبان کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر قرآن لینا ہو تو رسول کی زبان سے لو پھر اہلِ بیت کہاں گے پھر آلِ رسول کہاں گے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن لینا تو رسول کی زبان توجہ رہے ہیں اگر قرآن لینا ہے تو رسول کی زبان سے لو لو کہتے ہیں کہ آخر رسول نے اپنی زبان کو جسائی تھی کیا مقصد و مسئلہ ہے آخر ان کو اپنی زبان کیوں جسائی تھی کیا مسئلہ تھی تو یہی قرآن کی آیت کے تحق قرآن نے اعلان کیا کہ قرآن رسول کی زبان سے لو رسول نے اپنی زبان ان کے چسائی کہ اگر قرآن لینا ہے تو یا میری زبان سے لو یا جن کو میں زبان چسا رہا ہوں ان سے لو ایک سلوات بھیجے بلند آلہ یہ رسول کے ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا رسول کے سینے کی تعریف کی اِنَّمَا يَسْنَا اِنَّمَا يَسْنَا جا رہا ہوں رسول کے سینے کی تعریف کی پھر پوری زندگی کی تعریف کی لعمرو کا اے رسول آپ کی زندگی کی قسم اگر پوری زندگی میں رسول کے کوئی عیب ہوتا کوئی نقص ہوتا تو اللہ رسول کی پوری زندگی کی قسم نہ کھا رہا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول وہ ہے کہ جن کی پوری زندگی پہ عیب ہے سلوات بھیجے بلند آواز سبر محمد ایک سلوات بلند آواز سبر محمد بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرت کے لئے وقت بہت کم ہے بہت کم وقت لہذا میرے مشکل پیش آ رہی ہے کہ زیادہ باتوں کیسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن توجہ کا طالب ہوں کسی بھی پوری توجہ کسی بھی اتنے بڑے تمام انبیاء گزر گئے کسی کے بھی کسی جسم کے آنزوں کو اللہ نے اپنی طرح منصور نہیں کیا جہاں جہاں مجمع میں توجہ کا طالب ہوں کسی کے جسم کے کسی حضور کا اپنی طرح منصور نہیں کیا جناب آدم کے لئے نہیں کہا کہ ان کا چہرہ میرا چہرہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں جناب اندوں کے لئے نہیں کہا کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے جناب ابراہیم کے لئے نہیں کہا کہ ان کے پیر میرے پیر اتنے حسین تھے جناب یوسف مگر نہیں کہا کہ یوسف کا چہرہ میرا چہرہ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرت کی تو کسی نبی کی تعریفیں سب کی کی مدہ سب کی کی مگر جسم کے کسی حضور کو اپنی طرح منصوب نہیں کیا یہ صرف رسول کی خصوصیت ہے کہ دو چیزوں کو اپنی طرح منصوب کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَاللَّا قِنَّ اللَّهَ رَمَا اے رسول یہ آپ نے سگریزیں نہیں پھیکی ہیں بلکہ میں نے سگریزیں پھیکی ہیں یہ آپ تا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ تو رسول کے ہاتھوں کو پوری توجہ جہاں جہاں آن جا رہی ہے رسول کے ہاتھوں کو اپنی طرح منصوب کیا اور رسول کے ہوتوں کو اپنی طرح منصوب کیا ہاتھوں کو منصوب کیا رسول کے ہوتوں اور دہن کو اپنی طرح منصوب کیا پالے والے ان ہاتھوں سے تجھے کیا کام لینا ہے اور ان دہن سے تجھے کیا کام لینا ہے کہ ان کو اپنی طرح منصوب کر رہا ہے ندار قدرت آگی رات غدیر کے دن کھلے گا جب انہیں ہاتھوں پر علی ہوں گے اور اسی تحصے اعلان ہوں گا من قلتو مولا ہو بہاد علی المولا رات غدیر کے دن کھلے گا ہم سے سنو کہ فضائل رسول کیا ہے کیونکہ ہم نے فضیلتیں اہل بیسے لی ہیں ہم نے آل رسول سے لی ہیں مولا علی تشریف فرما ہے ایک صحابی رسول آتے ہیں ہاتھ میں توریت پوری توجہ رہے ہیں ہاتھ میں توریت ہے مولا تشریف فرما ہے رسول اللہ تشریف فرما ہے صحابی رسول آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ایک یہودی دوست دے یہ کتاب مجھے دیئے الہی کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے یہودی ہمیں کہا جا رہا ہے تعریفوں کر رہے ہیں بڑی اچھی کتاب ہے بڑی اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں صحابیہ رسول نام نہیں لوں گا ورنہ کہتے ہیں جاگہ صاحب دیکھیں مجلد بہت سخت پڑھوئے ہیں ایک سروحات بھیدے بڑا نحوات تعریف میں نام موجود ہے ان کا بہت بزر مسلمانیں بہت عظیم مرتبہ وہ پہنچے توریت لیے وے ہاتھ میں توریت مصل اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کی توجہ رہے پڑھنا شروع کی اب یہ نگاہیں جھکائیں توریت پڑھ رہے ہیں اور رسول کے چہرے پہ غصے کی آثار رسول کے چہرے پہ غصے کی آثار مولا علی نے فرمایا ارے کیا توریت پڑھ رہے ہیں پہلے رسول کے چہرے پہ تو نگاہ ڈالو اے سلوات بھیدے بڑھنا ہو توریت پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ تارے حضر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا تورہت پڑھ لے ہو جا چہرے پر نگاہ تو ڈالو اب دو نگاہ اٹھائی تو دنے کا چہرے پر غیرز کی آثار کیا میرے سامنے تم تورہت پڑھ لے ہو رسول فرمارے کیا میرے سامنے تم تورہت پڑھ لے ہو بھئی اتنا سن لو اتنا سن لو کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو نبی نہ ہوتے میرے امتی ہوتے نبی ہوتے میرے امتی ہوتے موسیٰ میرے امتی اگر زندہ ہوتے نئی بات پہنچی نئی بات پہنچی اگر موسیٰ زندہ ہوتے رسول فرمارے اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرے امتی ہوتے تو بچاؤ آج کون کون نبی زندہ ہے بتاؤ کون کون نبی زندہ ہے رسول نے کلیا دے دیا رسول نے کھیری دے دی اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرے امتی ہوتے تو بتاؤ کون کون نبی زندہ ہے عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں خضر زندہ ہے یا نہیں علیاء زندہ ہے یا نہیں رسول نے کلیا دیا کہ اگر زندہ ہوتے تو میرے امتی ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ رسول کے امتی ہیں خضر رسول کے امتی ہیں علیہ السلام رسول کے امتی ہیں تو مجھے بتا دو کہ جس کے امتی معصوم ہو جس کے امتی معصوم ہو کہ دین کا وارش کسی غیر معصوم کو بنائے گا اب تاجب نہ کرنا جب ہم یہ حدیث پیش کریں کہ جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو ہمارا امام آگے ہوگا اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے یہ عیسیٰ پیچھے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ عیسیٰ ہے امتی اور یہ ہے رسول کا وارش اے سلوات بھیجے بنا ناماز نئی موقع کہ تفصیل ہوتے کے کچھ ضروری باتیں بھی ہیں دائرے کے وہ بھی اس مجلس میں رضو ہوتی کیونکہ سب سے بڑی مجلس یہ ہوتی ہے اس نو تاریخ کی لہذا چند باتیں رضو ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حکومت سے مطالبے کچھ کیے تھے جو بھی تکورے نہیں ہوئے ہم کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں جو قوم کا ساتھ دے گا کوئی کہتا ایسا آپ فلا پارٹی کے آپ حامی فلا پارٹی کے حامی فلا پارٹی کے حامی کسی پارٹی کے حامی نہیں جو ہماری قوم کا حامی ہم بس اس کے حامی لہذا اگر اس کو کچھ جو وعدے کیے گئے تو پورے ہوئے تو ساتھ ہیں اگر وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہم نہیں ساتھ ہیں بلکل مسلمانوں کیلئے ہم بات کرتے ہیں سارے مسلمانوں کیلئے ہم بات کرتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بائیس پرسنٹ تمام مسلمانوں کو دیا یوں بھی اکلوس بائیس پرسنٹ دیا جائے سیاسی حق بائیس پرسنٹ انہی نے اعلان کیا اٹھارہ پرسنٹ تو ہم نے کہا کہ اس کا پھر مین نکال لیا جاتا ہے دو باتیں ہو تو ان کا مین نکال جاتا ہے تو بائیس و اٹھارہ کا مین ہے بیس لہذا چلی بیس پرسنٹ یہ آتے ہیں لیکن اب تک جو کنڈیڈیٹ کا اعلان ہوا ہے اس میں صرف چونٹ چھپنٹ کتنے اعلان ہوئے لیکن اس میں صرف تین چار مسلمان ہیں جبکہ مین کے لحاظ سے کہ اس کا وہ اٹھارہ سولہ سترہ اٹھارہ مسلمان ہونے چاہئے اور اس میں میرے حملوں کا مطالبہ ہے کہ اس میں بیس پرسنٹ شیعوں کو ملے اور ابھی تک کسی بھی شیعہ کنڈیڈیٹ کا اعلان انہیں نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بادہ خلافی ہو رہی ہے اس کے لئے اور بہت سے مطالبہ ہمارے ہیں بسرن یہ دن رہی والی کربلا یعنی کہ میں نے کل آپ کے ساتھ عرض کیا سبتان آباد کے مام بولاس کے لئے وقاف ہم کے لئے ان طرح چیزوں کے لئے ہمارے مطالبات ہیں کہ جس کو بورا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے جو عام مسلمانوں کے لئے بھی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے ہر مسئلے بھی ان کے شانہ بشانہ ہے لہذا جو ہمارے بچے جو جوان گرفتار ہے بے قصور اور ان کو زبردستی دہشتگردی کے ازام میں گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے صرف اور صرف کریڈٹ لے بعد یہاں دشمنی ہوتی ہے تاثب ہوتا ہے اور آر ایس ایس کے لوگ ہوتے ہیں اسٹائل کے ٹرینڈ یہاں پر پولیس والے ہندوستان میں ہے لہذا ان کو ٹرینڈ ہی رہی آتی ہے مسلمان دشمنی ان کی ویڑھا سے یہ سب ہوتا ہے دوسرے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چار پانچ سال گزر جاتے ہیں ان کی ترقی نہیں ہو پاتی ہے تو کسی راہ چلتے مسلمان کو پکڑ لیتے ہیں دہشتگرد کو پکڑ لیا اور بعد میں پانچ سال بات چھوٹ جائے سے کوئی مطلب نہیں اس وقت ان کو کریڈٹ مل جائے تو بہت سے پولیس والے یہ حرکت بھی کرتے ہیں اس طرح سے بھی حرکت کرتے ہیں کہ کریڈٹ لینے کے لئے کہ ترقی نہ ہو رہی ہو تو سوچتے یہ بہان اچھا ہے کہ کسی مسلمان کو دشتگردی کے ازام میں پکڑ لیتے ہیں بہت بڑا کریڈٹ مل جائے گا مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے حقیقت کوئی مولوی بکے ہوئے سنیے سنیے بیس بیس سال ہو گئے ہیں بہت سے مولوی بھی ایسے ہیں جو دشتگردی میں گرفت آ رہا ہے بیس سال ہو گئے ہیں اب تک چار شیڑ نہیں دی گئی ان کو مگر کوئی آزاد نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ مولوی بھی بکے ہوئے اور وکیل بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں یا بگ جاتے ہیں مولوی یا ڈر جاتا ہے یا بگ جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ رکھو جدہ کبھی ڈرے نہ کبھی بگے تمہارے سارے مولوی سارے تو نہیں کہہ سکتے ہیں اکثریت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت مولویوں کی ایسی ہے جو حکومت کے خوشاندی ہوتے ہیں جن کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے جن کو مقام چاہیے ہوتا ہے جن کو دولت چاہیے ہوتی ہے جن کو جائدات چاہیے ہوتی ہے جن کو زمینیں چاہیے ہوتی ہیں یا تو لالچ میں یا پھر ڈرہ دیا جاتا ہے انہوں کو ڈرہ دیا جاتا ہے تمہارا بھی حشر ہوگا تو وہ ڈر جاتے ہیں یادہ جوان ہمارے مسلمان بیس بیس سال سے جس میں کئی مولوی بھی ہیں بیس بیس سال سے جیلوں میں چار شیڑ بھی پیش نہیں ہوئی مگر جیل میں آزاد نہیں ہوئے کیونکہ یا مولویوں کو اور لیڈروں کو ڈرہایا جاتا ہے یا ان کو خرید لیا جاتا ہے لیکن کازمی صاحب آپ دیکھیں جاؤں ہیں ہمت کازمی صاحب آزاد ہوئے ہیں اسرائیل کا پریشر تھا اسرائیل کا پریشر تھا ہوم منسٹری کا پریشر تھا رسیس کا پریشر تھا بیانات اس کے آ چکے تھے ان کو نہیں ملنا چاہیے زمانہ رسیس کا پریشر تھا پوری دلی پرس کا پریشر تھا اس کے بعد بھی سات مہینے کے اندر ان کو جیل سے آزاد کروا لیا جیل سے آزاد کروا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو آزاد نہیں ہوئے 20 سال سے تو یا تو تمہاری مولوی بگ گئے یا ڈر گئے ہیں جن کا رہبر زندہ نہیں ہوتا وہ یا ڈر جاتے ہیں یا بھی جاتے ہیں جن کا رہبر موجود ہوتا ہے نہ وہ ڈرتے ہیں نہ بگتے ہیں ہم ساتھ ہیں مسلمانوں کے اس مسئلے میں ہم ساتھ ہیں ہمارا وہ طالبہ بھی یہی ہے کہ تمام ان پر گناہوں کو آزاد کیا جا مگر اس کے لئے اتحا ضروری ہے اتحا ضروری ہے پانچ تاریخ میں نے میں جیسے باتیں کہیں تھیں جو مجھ سے کہا گیا کہ اس دن مجموع کم تھا لہٰذا بات سب تک نہیں پہنچی یہ کہا گیا وہ دو تین جملے جنلی صاحب کے سامنے پیش کر دیا جا کہ بلکل وقت نہیں رہا ہے وہ دو تین جملے پیش کر دیا میں نے ارس کیا تھا کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں دیلی ہے کلکتہ ہے بمبئی ہے وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں ایک عمارت فرض کی ستر مزلہ ہے تو ستر مزلہ عمارت ہیں تو کم از کم دو سو فیملیز اس میں رہ رہی ہیں سو فیملیز کسی عمارت میں رہ رہی ہیں پچاس فیملیز کسی عمارت میں رہ رہی ہیں تو اگر پچاس اور سو فیملی کسی ایک عمارت میں رہیں تو آپ اس پر کچھ نے کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے آپ اس پر کچھ نے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے مالوہ کسی چمچری پہ جھگڑا ہو گیا پتیلی پہ جھگڑا ہو گیا بچوں میں جھگڑا ہوا ماں باپ لڑ گئے تو یہ ہوتا رہتا ہے نہیں بلکل نیچنل چیز ہے بلکل فطری چیز ہے جب دس برس بیس برس پندرہ برس اتنی فیملی ساتھ رہے گی تو کچھ نے کچھ خلاف پیدا ہو جاتا ہے کچھ نے کچھ نزہ پیدا آتا ہے کبھی کبھی مارپیٹ بھی ہو جاتا ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے لیکن جب سالی فیملیز ایک عمارت میں رہ رہی ہوں کبھی مارپیٹ ہو گئی کبھی نزہ ہو گیا کبھی جھگڑا ہو گیا لیکن یہ کہا ہے کہ ان کو خبر ہو کہ کوئی نیچے سے عمارت کی نیو کھوڑ رہا ہے کوئی نیچے سے عمارت یہی باتیں ہیں جو مولوی نہیں چاہتے کہ تم تک پہنچے اس لیے کہتے ہیں کہ لوڈ سپیکر کہاں ایک ادھر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر سن لیا تو جھگڑا ختم ہوگا جھگڑا ختم ہوگا تو اسرائیل کا حق نام کیسے ادا کرے گے لہذا ان کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو تم ان کے آواز نہ سن دو ورنہ ہماری سادشیں ناکام ہو جائیں گی تو تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ پسا چلے تمام فیملیز کو کہ کوئی نیو کھوڑ رہا ہے امارت کی تو کیا بھی وہ آپس میں لڑے گے کیا آپس میں جھگڑا کرے گے تو بس لو ہی سمجھ لو کہ اسلام میں کیسی امارت کا نام ہے کہ جس میں بہت سی فیملیز رہ رہی ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سننی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل حدیث ہے یہ سب فیملیز ہیں جس میں کبھی کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھو کہ امارت کی نیو کھوڑی جا رہی ہے اگر نیو کھوڑ گئی اور پوری امارت ٹھے ہو گئی تو کوئی فیملی باقی نہیں بچے گی دوچھ منانے اسلام کو اسے کوئی مطلب نہیں کون بریلوی کون دیوبندی کون سیاہ کون سننی وہ تو پوری اسلام کی امارت کو اٹھانا چاہتے ہیں سلوات بھی دے پر اللہ ہاں سبر بکم پر سائین ید سائین ید سائین ید سائین ید ادراہیل مرتبال ادراہیل مرتبال کہا جانے کہ انٹرویو میں کہا تھا ٹی وی کے انٹرویو میں کہا تھا پانے نے مجھے دیا کیا نہیں دیا کیونکہ ہمہیں بہت سے چینل بھی پکےوے ہیں امریکہِ خلاف نہیں دیتے اسرائیل کے خلاف نہیں دیتے ارے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ ہوا یہاں ایک اردو کا اخبار ہے اس نے کوئی خبر نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرپرست اسرائیل ہی ہے اس کا ایک سرواز بھیجے تو آپ دیکھیں القاعدہ میں نے اس میں کہا دیا کہ ہم القاعدہ کو اسلامی تذیم اسفت مان سکتے ہیں اسفت طالبان کو اسلامی تذیم مان سکتے ہیں کہ کبھی وہ فلمان رجدے کے خلاف کوئی بات کرے برسوں ہو گئے طالبان کا کوئی بیان سلمان رجدی کے خلاف آیا آج تک سلمان رجدی کو کوئی دھمکی نہیں شیعوں کو دھمکی ہے برائلویوں کو دھمکیاں ہیں صوفیوں کو دھمکیاں ہیں مگر سلمان رجدی کو آج تک ان کی طرح سے کوئی دھمکی نہیں ملی عیسائی پادری نے قرآن جلایا کوئی طالبان کا بیان طالبان القائدہ کا بیان اس کے خلاف آجا ہے کہ ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے آیا کوئی بیان قرآن اتیس فلم بنی ایسی توہینہ میں القائدہ کے کوئی بیان آگیا ہے اس کے خلاف طالبان کے کوئی بیان آگیا ہے کہ اس کے بنانے والوں کا خلاف ہم یہ کاروائی کریں گے ہاں یہ بیان ضرور آتے ہیں کہ ہم درگاہیں اڑا دیں گے یہ بیان ضرور آتے ہیں ہم انبالے اڑا دیں گے یہ بیان ضرور آتے ہیں کہ ہم ان کی مسجدیں اڑھا دیں گے یہ سارے بیاناتیں مگر جو کعبے کی شبیہ بنی ری ہے جس میں شراب خانہ جو امریکہ میں شراب خانہ بنا سنو جہاں جہاں آباد جا رہی ہے جہاں امریکہ جہاں شراب خانہ بناوا ہے کعبے کی شبیہ بنی ری ہے ہو بہو کعبے کی شبیہ اس میں جوہ خانہ ہے اس میں برہنہ لڑکیاں ناشتی ہیں اس میں شراب پی جاتی ہے اس میں جوہ کھیلا جاتا ہے آج تک کسی طالبان کے لیڈر کا القائدہ کے لیڈر بیان آیا کہ ہم اس کو بھی اُڑا دیں گے نئی بیان آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اسلام کی تصویر بس کرنے کے لیے یہ امریکہ اسرائیل کی سازش کا نام ہے طالبان اور القائدہ ایک سلوات بیجنے بلد آواز سبر محمد امریکہ اسرائیل امریکہ اسرائیل امریکہ اسرائیل سارے ہائیدرین سارے سلوات بس وقت نہیں دو جبلے اور سن لیجئے یہ بات کہی جاتی ہے صاحب یہ عزداری کے لیے کہ صاحب یہ تو بیدت ہے یہ سب بیدتیں ہیں یہ سب بیدتوں کو ختم ہو جانا چاہیے یہ صاحب شرک کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں نہیں اللہ خوادہ ہے کہ اگر ہمارے لیے قربانی دو گئے تو ہم تمہاری یاد باقی رکھیں گے بس دو تین جملے سن لیجئے دو تین جملے سنے جلد کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں حج کس کا ہے اللہ کا ہے کہ نہیں حج اللہ کا ہے مگر ارکان حج ابراہیم کے ہیں کہ نہیں ارکان حج جناب ابراہیم کے جس جگہ جائیے یادگار ابراہیم کی پالے والے حج تیرا اور یاد ابراہیم کی حج تیرا اور تذکرہ ابراہیم کا مشہر الحرام جائیے جناب ابراہیم کی یاد عرفات جائیے جناب ابراہیم کی یاد منہ جائیے جناب ابراہیم کی یاد یہاں تک کہ اس وقت تک تواف مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز نہ پڑھڑو پالے والے حج تیرا ہے اور یاد تو ابراہیم کی منوارہ ہے تو ندا خدرت آئے گی کہ جو ہماری خدمت کرتے ہیں منہیں بھولتے نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں کامے میں لہذا حج میرا ہوگا تذکرہ ابراہیم کا ہوگا یاد ابراہیم کی ہوگی یہی وجہ ہے کہ نماز اللہ کی ہے ازان اللہ کی ہے مگر ازان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب اشہدو اللہ الہہ اللہ کے ساتھ ساتھ اشہدو نہ محمد رسول اللہ نہ کہہ لو پالنے والے عبادت تیری ہو رہی ہے اور تذکرہ ایک بندے کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ازان عبادت ہے یا نہیں ازان ایک الگ مستقل عبادت ہے ازان ایک الگ مستقل عبادت ہے ازان عبادت ہے اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اصول کا تذکرہ تو غیر اللہ کا تذکرہ ہوا یا نہیں یہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا تذکرہ کیسے اور یہ غیر اللہ کا تذکرہ ہے مگر عبادت ہے ندائے خدرت آئے گی کہ کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں قائم ہوئیں اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قائم ہوئیں تو نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ رسول کا تذکرہ نہ ہو جائے تو اب یہ دیکھو کہ کون اور کوئی اور ایسی شخصیت بھی ہے کہ جس کا عمل جب تک رسول کے عمل میں شامل نہ ہو رسول کی رسالت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جس کے بغیر رسول کا کوئی عمل مکمل ہی نہیں ہوا صاحبہ نے ذوق تشریف فرما ہے کہ جس کے عمل کے بغیر رسول کا کوئی عمل مکمل ہی نہیں ہوا حجرت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک دستر پر لیٹنے والا نہیں آگیا دعوتِ ذلع شیرہ اس وقت تک ممکن نہیں مکمل نہیں ہوئی جب تک ایک تصدیر کرنے والا نہیں آیا اور جنگِ بدر اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک ایک بدرِ کامل نہیں آیا اور جنگِ عہد اس وقت تک شکست فتح میں تبدیل نہیں ہوئی جب تک صاحبہ سے لفقار نہیں آگیا اور میدانِ خندق میں کلِ کفر اس وقت تک جیختا رہا جب تک مقابلے میں کلِ ایمان نہیں آگیا تو رسول کا کوئی عمل رسول کا کوئی عمل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوا جب تک علی شامل نہیں ہوئی جب تک علی شامل نہیں ہوئی آخری حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک میدانِ غدیر میں ہاتھوں پر پلن کر کے منکون تو مولاوں کا اعلان نہیں ہوا اور رسول کی نمازِ جنازہ اس وقت تک نہیں ہو سکی جب تک نمازِ جنازہ پڑھانے والا نہیں آگیا اور رسول اس وقت تک دفنی ہو سکے کہ جب تک قبر میں اترنے والا نہیں آگیا تو جب رسول کا کوئی عمل ان کی عمل کے بغیر مکمل نہیں تو نماز جب رسول کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تو علی کے ذکر کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتی اور لاک اختلاف ہو مگر اس میں کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخر میں درود شریف پرنا اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی بغیر درود کے بغیر سلوات کے نماز مکمل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدام ذکر رسول آخر میں ذکر آل رسول جب دونوں ذکر ملتے ہیں تب نماز مکمل ہوتی ہے سلوات برمحمد وآلہ بس کی عدد آری وہی سیرتِ الٰہیٰ کا تحر کہ جس نے قربانی تھی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دی ابراہیم نے تو ایک اسماعیل لیا تھا وہ بھی بز گئے دیکھو کربلا میں کتنے اسماعیل زباہ ہوئے علی اکبر قاسم عون محمد ایک ایک لاشیں اٹھا کر اب وقت کم رہ گیا یوں بھی میں مسائب نہیں پڑ پا رہا ہوں لہذا بس پانچ سات میں ٹوٹتے ہیں متے ہیں آپ آپ دیکھیں کونسی ایسی قربانی تھی جو آقا نے کربلا کے میدان میں پیش کر دی دنیا حیران ہے کہ چند گھنٹوں میں کوئی اتنی قربانیاں بھی دے سکتا جو کربلا کے میدان میں آقا حسین نے پیش کی کبھی عون محمد کے لاشے لارے ہیں کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لارے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا وہاں پہر زمین پر خد دیتے ہیں کبھی دنیا نے منظر دیکھا کہ اب باس کا لاشا اٹھانا چاہا مگر اٹھنا لکھا تو اب ہمیں لاش کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں کبھی دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کڑیل جوار سامنے اڑیہ رکھ رہا اور باپ سامنے یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کڑیل جوار کے سینے سے برشی کیا نہیں کھینچ رہا ہے پھر دنیا نے منظر دیکھا کہ ننہ سے بچہ ہاتھ میں ہے اور وہی حسین کہہ رہے ہیں قوم زفاکار اگر میں تیری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس نننے سے بچے کی کیا خدا ہے آپ دیکھیں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کہ جس کے چہرے کا رنگ زرد سا پیاس کی وجہ سے جس کے ہوت سوکھے ہوئے تھے پیاس کی وجہ سے سامنے لے کر آتے ہیں کہ قوم زفاکار اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس نننے سے بچے کی کیا خطا ہے کوئی جواب نہیں آیا اب حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین نے اس بچے کو زمین پر لٹایا زمین پر لٹایا دو روایتیں ہیں میں آج چاہتا ہوں وہ دوسری روایت آگ کے سامنے پیش کرو دو روایت ایک روایت تو یہ ہے کہ دور پیچھے ہٹ گئے تھے اور اس کے بعد کہا تھا کہ اگر خود پلانا چاہتے ہو تو خود پلا دو اگر یہ سمجھتے ہو میں اس کے بہانے میں پی لوں گا تو آہ خود پلا دو اور دوسری روایت میں نے دیکھی دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے ہی لٹایا فورا اٹھا لیا جیسے ہی لٹایا لیا جیسے ہی پھر فورا اٹھا لیا اس کے دو سبب بیان کیے گئے ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ کربالہ کی زمین اتنہ چل رہی کہ ننہ سا پیاسا بچہ اس کا برداشت نہیں کر دیتا تھا اس لئے فورا ان کو اٹھا لیا یہ شاید یہ سبب ہو یہ سبب بھی بیان کیا گیا شاید یہ سبب ہو کہ حسین نے لٹایا پھر فورا اٹھایا کہ کہیں ننہ سا بچہ اگڑیاں نہ دکڑے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہیں ننہ سا بچہ اگر یہاں نہ دکڑے زمین پر کیونکہ یہ فخر اسماعیل یہ علی اذکر ہے فخر اسماعیل اگر اس دنہ ریاں دکڑے نہیں تو پھر زمین سے چشمہ جاری ہو جائے گا پھر کربلا کی قربانی ضائع ہو جائی حسین چاہتے تھے تیر دن کا پیاسا بچہ حسین نے آگوش میں لیا اے علی اذکر ان کو یقین نہیں آرہا ہے کہ تم پیاسا اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے حمید کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا تو یا تو بچے کا رخ حسین کی طرح تھا یا اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا اتنا چہرہ گھمایا کہ فوج کی طرح رخ ہو گئے کہتا میں نے منظر دیکھا کہ اپنی سوکھی بھی زبان ننے سے بچے نے اپنے سوکے ہوتا پر پھرانا شروع کی اے فوج والوں دیکھوں میں کتنا پیاسا فوج میں تلاتم مجھ گیا ایک قیامت مجھ گئی فوج میں ایسا تھا کہ بغاوت ہو جائے گی پس نے ساتھ گھبرا گیا حرماللہ کام آزی ہے حرماللہ بہت دن سے نمک کھا رہا ہے نمک حلالی کا وقت آگیا ہے بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے اس میں لوگوں نے ترکش میں تیر تلاش کرنا شروع کیے کئی تیر ایک بھال کے تھے کچھ تیر دو بھالوں کے تھے ایک تیر اس کے پاس جو تیر تیر تلاش کرنا شروع کیا جو تیر جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا یہ تیر جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ جب جنگلوں میں وحشی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا تھا تب یہ تیر استعمال کیا جاتا تھا یہ حرملا کیسا وحشی جانور ہے کہ ایک ننے سے گلے کے لیے تین نوکوں والا تیر تاریخ میں ہے کہ تیر کا وقت زیادہ تھا بچے کا وقت کم تھا چلے کمان میں تیر جوڑا یہ کہا کہ حرملا کے ہاتھوں سے تیر کمان چھوٹ کر زمین پر گرے پیسر ساتھ نے کہا اے حرملا اس زمانے کا سب سے بڑا تیر انداز ہے تو تیرے ہاتھ کام رہے ہیں حرملا کہتا ابھی جو میری ڈگاہوں نے دیکھا تو اسے کیسے بیان کرو جیسے ہی میں نے بچے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب پول بی بی سلپی ٹی وی سامنے آئی یہ حرملا کیا عظم کر رہا ہے ننیا سا گلہ تیر مالکتی ازہ داروں تیر چلا لوگ کہتے گلہ چھت گیا میں کیسے مان لو ایک بات کا تیر ہوتا تو گلہ چھت جاتا تین بھال کا تیر تھا علی ازغر دبا ہو گئے حسین لاش علی ازغر لے کر خیمے پہنچے بس دو تین جملوں کی ضیمت ہے ہاں صرف غار سے قبر کھو دی حسین نے ازغر کو دفت کیا اب سر جھکائے میں آنسو بہا رہے ہیں کون ہے جو سہارا دیتا کون ہے جو تسلی دیتا نواہت ہے کہ ایک ماں کی آمان آ رہی تھی اے میرے لال حسین میں موجود ہوں اے میرے لخت جن حسین میں موجود ہوں اب حسین میدان میں پہتے ہیں جبردست حملہ کیا لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں ہر ایک آواز دے رہا ہے کہ ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو اور آقا فرما رہے ہیں ہرے آپ کہاں بھاگ رہے ہیں تم نے میرے عدی اکبر کو گاؤنا ہو آپ کہاں بھاگ رہے ہیں تم نے تو میرے قاسم کو گاؤن دیا آپ کہاں بھاگ رہے ہیں تم نے تو میرے بھائی آباد کے شادے خلف کر دیئے تاریخ میں موت کی چکی چل رہی تھی ایک آنکھ فلک سے پرچاو تھا بس حسین بھائی واپسی کا وقت قریب آگیا ہے حسین نے تلوان نیام میں رکھی بھاگا ہو لسکر واپس آیا کوئی تلوانے مار رہا ہے کوئی تیر مار رہا ہے کوئی نیزے مار رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے عزادہ رو سینے کو بند نیزہ پڑا ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھے تیرمان نیزہ پڑا ہے موسیقی 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 موسیقی